الحمدللہ حالہ خاندان کا کوئی بندہ تھا وہ رجم کی سزا سے بچ جائے زنا کے مقدمے کے لئے آپ کہہ جائے اس کے فیصلے کے لئے تو جیسے نبی الاسلام یہودیوں کے مدرسے میں انٹر ہوئے اس میں الفاظ ہے یہودیوں کے مدرسے مدرسے یہودیوں کی بھی ہوا کرتے تھے وہاں بھی بڑے بڑے علماء اور بزرگ بیٹھا ہوا کرتے تھے پھر بھی وہ نبی کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے نبی سامنے موجود ہے تو آج مدرسوں والوں نے چودہ سو سال بعد کہاں سے بات قبول کرنی ہے بارل انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسپیکٹ کی ایک بڑی سی گدی تقیہ لا کے نبی الاسلام کو پیش کیا آپ اس تقیہ کے اوپر بیٹھ گئے آپ فرمایا تورات لے کرو میں تورات سے فیصلہ کروں گا اب تو وہ بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی جس طرح ہم کہتے ہیں میں بخاری کول کے بتاؤں گا بخاری کو مانتے ہیں تو بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی نبی الاسلام فرمایا مجھے چھوڑو میں تورات سے فیصلہ کروں گا تورات منگوائی گئی جب رجم کی سزا والا معاملہ ہے اس نے ہاتھ رکھ لیا اس سے اب بھی کہلے یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نیچے وہ آیات موجود ہیں ہاتھ اٹھاؤ اس میں الفاظ ہے کہ جب وہ تورات لے کر آئے نا یہودی نبی الاسلام نے اپنے پیٹ کے نیچے سے گدی نکال کے سامنے رکھی اور خود زمین پر بیٹھ گئے اور تورات کو گدی کے اوپر رکھا کتنی رسپیٹ کی اگلا سٹیپ دیکھیں اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میں ایمان لائے اس کتاب پر اور اس کے نازل کرنے والے پر تحریف شدہ تورات پر بھی کہا میں ایمان لائے تو سر تحریف تو ہو چکی تھی اس وقت تحریف تو ہو چکی تھی تب ہی تو قرآن اس تحریف کا ذکر کرتا ہے تو اس کی باوجود رسپیٹ کی جس طرح ہماری حدیث کی کتابوں میں کتنی ضعیف اور جھوٹی روایتیں بھی ہیں تو ہم پوری کتاب کو تو جھوٹا نہیں کہتے نا ترمزی کو ترمزی شریف ہی کہتے نا حالانکہ اس شریف کے اندر